اب اس کے بعد جو ہے عورت گدھے اور جو ہے کتے کے نمازی کے آگے سے گزرنے میں نماز ٹوٹ جانے کی مطالق جو حدیث ہے اس کی تحقیق ہو رہی ہے اس حدیث میں مذکور ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی تھی اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ مرد کا اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑنا جائز ہے اور عورت کے سامنے ہونے سے مرد کی نماز نہیں ٹوٹتی ہے بعض فقہانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دگر کے لئے اس کو مقروح قرار دیا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی اور حضور کے علاوہ دوسروں کے لئے نہیں ہے کیونکہ وہ اس کی طرف دیکھے گا اور دل میں اس میں مشغول رہے گا اور اس میں فتنے کا خوف ہوگا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو آپ ان تمام چیزوں سے منزہ ہیں علاوہ عزی یہ رات کا وقت تھا اور گھر میں چراغ نہیں تھا جو شخص عورت کے سامنے نماز پڑھے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے نماز نہیں ٹوٹتی ہے اور نہ اس کی کہ جس کے سامنے سے عورت گزر جائے یہ متقدمین اور متاخرین جمہور فقہ کا موقف ہے امام ابو حنیفہ امی مالک وام شافی رحمت اللہ علیہ ان میں شامل ہیں اور یہ معلوم ہے کہ عورت کا نمازی کے سامنے لیٹے ہوئے ہونا اور اس کے سامنے سے گزرنے سے زیادہ شدید ہے اب یہاں پر جو ایک حدیث ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے عورت گدھار اور کتہ گزر جائے تو اس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس کے مطالق کیا حکامات ہیں اور اس کے مطالق فقہ اقرام کی کیا رائے ہیں انشاءاللہ تعالی اس بات کو بھی بیان کیا جائے گا لیکن اس وقت ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر جو نماز ٹوٹنے کے بعد کہی گئی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے یہ تینوں چیزیں گزرنے کے وجہ سے نمازی کے اندر دل میں خلل واقع ہوگا اور عورت کے احتراما جو کہا گیا کہ عورت کے گزرنے سے دل میں وسوسیں پیدا ہوں گے اور دل کے اندر ملانیت غالب ہوں گی پھر اس کے وجہ سے خوشو اور خضو میں فرق پڑے گا اور گدھار کتہ کے گزرنے کے وجہ سے جو ہے ان سے بھی نماز نہیں ٹوٹے گئی لیکن اس کے وجہ سے کراہت کے وجہ سے دل میں جو ہے خشو اور خضو میں فرق پڑے گا تو امام احمد بن حنبل کتے کے گزرنے سے جو ہے نماز کے ٹوٹنے کے قائل ہیں لیکن عورت اور غدہ کے متعلقوں بھی خاموش رہتے ہیں تو نماز ٹوٹنے سے براد یہ ہے کہ نمازی کے اندر سے خشو اور خضو کا ختم ہو جانا کہ جب یہ تینوں ان کے سامنے سے نمازی کے سامنے سے گزریں گے تو جو شخص عورت کے سامنے نماز پڑھے ان کی نماز باطل نہیں ہوتی اور جو ہے نا اس کے سامنے سے عورت گزرے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے گزرنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت غدہ اور کتے کے سامنے سے گزرنے کے وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے امام احمد نے کہا کہ سیاہ کتہ نماز توڑ دیتا ہے کیونکہ سیاہ کتہ کالے کتے کو شیطان قرار دیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اور میرا دل میں گدھے اور کتے کے متعلق بھی کچھ ہے اور جس حدیث میں ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز منقطع ہو جاتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے گزرنے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے کیونکہ دل ان چیزوں کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ ان کے گزرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے بس دل میں مشغولیت اور دل کی قیفیت مائل ہو جانا بس اسی وجہ سے نماز کو اندر نقص نہ آ جائے اسی لئے کہا گیا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ عورت کو دیکھنے سے وسوسے آتے ہیں اور گدھا مکروح آواز نکالتا ہے کتہ فتنے میں ڈالتا ہے اور بیچائن کرتا ہے تو چونکہ یہ چیزیں نماز منقطع کرنے کا سبب بنتی ہے اس لئے ان پر نماز قطع کرنے کا اطلاق کر دیا گیا تو یہ چیزیں سبب بنتی ہیں نماز کے اندر خشور خضو کے خلل ڈالنے کی وجہ سے تو اس لئے کہا گیا کہ نماز کو یہ چیزیں توڑ دیتی ہیں لیکن حقیقی معنی میں یہ نہیں ہے بلکہ یہ سبب کی وجہ سے یہ لفظ کہا گیا کہ نماز توڑتی ہے حضرت ابو سعید خدیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی اور نمازی کے آگے سے گزننے والے کو تم اپنی پوری طاقت سے دفع کرو کہ وہ شیطان ہے نمازی کے سامنے سے گزننے کے مطالق حدیث کا ذکر ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے وہ اپنی جگہ پر ذکر کیا جائے گا لیکن نمازی کے سامنے سے گزننہ یہ گناہ کی بات ہے اور یہ گناہ ہے لیکن اس کی وجہ سے نمازی کے نماز میں کوئی خرابی یا کوئی فرق نہیں پڑے گا اور شارع علیہ السلام کے اور قبلہ کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی نیز حدیث مہک گدھی جو ہے نمازیوں کے آگے چر رہی تھی اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا حضرت عبداللہ ابن عباس اور عطا نے یہ کہا ہے کہ جو عورت نماز منقطع کرتی ہے اس سے مراد جو ہے ایام والی عورتیں ہیں جو پیریٹس والی عورتیں ہیں ان کی گزننے سے نماز ٹوٹ جاتی ہیں اس قول کے کہنے والے حضرت عطا ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت سے یہ وہ فتوہ دیتے ہیں جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے علمہ عینی فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں یہ تصریح ہے جو تصریح ہے کہ شعبہ نے کہا ہے کہ میرا گمان ہے کہ جس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ آپ کے ساتھ جو ہے لیٹی ہوئی تھی اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں اس وقت ایام سے تھی اگر یہ اعتراض کیا جائے تو بعض حدیث میں کہ کتہ خنزیر اور یہودی اور نصرانی طماز کو منقطع کر دیتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے سوئے ہوئے شخص کے پیچھے